اسی طریقے سے جہنمی اس قدر روئیں گے اس قدر روئیں گے کہ اور آسو بہائیں گے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کشتیاں چل جائیں گی اور کشتیاں اس میں جاری ہو سکتی ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اسی طریقے سے متقبر لوگوں کو جو دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے دنیا میں تقبر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو حق کو قبول کرنے سے معنی ہوتی ہے تقبر کا مطلب ہمیں اور آپ کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقبر کا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے سپہننا اچھے گاڑیوں میں چلنا اچھے گھر میں رہنا اللہ کے بندوں یہ تقبر نہیں ہیں تقبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا حق کو جاننے کے بعد حق کو پہنچنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک واضح و صاف و صریح اور صحیح روایت موجود ہے اور بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تقبر ہوگا رائی کے دانے کے برابر تقبر اگر ہے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام کو بہت گرا گزرا اور صحابہ اکرام کو بہت عجیب سا لگا صحابہ اکرام بھی ایک طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ اچھا کپڑا پہننا اور اچھے جوتے پہننا اور اچھے گاڑیوں پہ چلنا اچھے گھر میں رہنا شاید یہی تقبر ہے صحابہ نے سوال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتے پہننا اچھے گھروں میں رہنا اچھے گاڑیوں پہ چلنا تو کیا یہ تقبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ نے دیا آپ اچھا کپڑا پہنیے اللہ نے دیا آپ اچھے گھر میں رہیے اللہ نے دیا آپ اچھے گاڑی پر چلیے اللہ نے دیا آپ اچھے جوتے پہنیے اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کوئی مخضہ کرنے والا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر اصل میں کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ متکبر لوگ ہوں گے بلکہ یہ کہا جائے کہ جہنم میں متکبر لوگ ہی ہوں گے تو بھی مبالغہ نہیں ہے متکبر لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے تو تکبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَتَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ تکبر کہتے ہیں کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حق کا انکار کرنا آپ کے پاس توحید کی بات آئی توحید کا حق آیا آپ نے اس کو انکار کر لیا آپ شرک پہ چل لائے آپ کے پاس سنت کی بات آئی آپ نے نہیں مانا آپ بیداد پر چل لائے آپ کے پاس آئی نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنا واجب ہے نماز پڑھنے والا کفریہ کام کرنے والا ہوتا ہے نماز پڑھنے والا جہنم میں جانے والا ہے تو ایسی باتیں آئے اس کے بعد بھی آپ حق کو نہیں مان رہے نماز نہیں پڑھ رہے اسی کو تکبر کہا جاتا ہے اور دوسری چیز جو تکبر میں ہے کہ غمت ناس لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اللہ نے آپ کو دیا آپ بہت اچھا پہن رہے ہو ماشاءاللہ اللہ مزید برکت دے لیکن جو لوگ کم پیسے والے ہیں دولت والے ہیں وہ معمولی کپڑے پہنتے تو آپ ان پر ہستے ہو آپ ان کو حقیر سمجھتے ہو آپ گھر بہت اچھا ہے مگر خراب گھر والوں پر ہستے ہو ان کو چھوٹا سمجھتے ہو ان کو حقیر سمجھتے ہو آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے کہ چھوٹی گاڑی والی آپ ہستے ہو اور حقیر سمجھتے ہو لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی وجہ سے چاہے خاندان کی وجہ سے چاہے پیسے کی وجہ سے چاہے خوبصورتی کی وجہ سے چاہے صحت کی وجہ سے یہی تکبر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا تھا ناظرین کرام کہ متقبر لوگ جو جہنم میں ہوں گے اور متقبر لوگ وہ صرف جہنم میں ہی ہوں گے متقبر جنت میں کبھی نہیں جائیں گے اس لئے کہ وہ حدیث میں نبی صاحب کو اسمنا کر دیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑے بننے والے لوگ تھے اور یہ لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے لوگ کو حقیر سمجھتے تھے متقبر لوگوں کو جہنم میں خاص طور سے ایک عذاب دیا جائے گا آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے اور لوگ کو چھوٹا سمجھتے تھے چھوٹی سمجھتے تھے تو اللہ تعالی جہنم ان کو چھوٹی بنا دے گا ان کو حقیر بنا دے گا ان کو چھوٹا بنا دے گا چلانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا امام ترمیزی رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث اجام ترمیزی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں متقبر لوگ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چھوٹیوں کی طرح سے مردوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور ان کے اوپر زلت اور رسوائی ہر طرف سے چھائے ہوئے ہوگی یہ تکبر کرتے تھے دنیا میں یہ گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں حق کا انکار کرتے تھے ابو جہل نے گھمنڈ کیا ابو لہب نے گھمنڈ کیا فرعون نے گھمنڈ کیا فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سراحت فرمائی ہے فرعون نے تکبر کے بنا پر توحید کا انکار کیا فرعون نے تکبر کے بنا پر بنو اسرائیل کو حقیر سمجھا تو اللہ نے فرمایا فرعونیوں نے حق کا انکار کیا فرعون اور اس کے حواری مواری نے حق کا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے بڑے نرم لہجے میں اس کو توحید کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا حالا کہ اس کے دل میں یقین تھا کہ یہ موسیٰ جو کہہ رہے صحیح کرے لیکن صرف تکبر اور تعالی اور بڑکپن کی وجہ سے اس نے جو ہے حق کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو جس نے بھی حق کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں اس کے سزا دکھا دی قارون نے تکبر کیا تھا اللہ نے اس کو بہت خزانہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا خزانہ دیا اتنا خزانہ دیا اتنا مال دیا اتنے دولت دی کہ اس کے خزانے کی کنجی ایک طاقتور جماعت کے لوگوں کے لئے بوجھل ہوتی تھی کنجی اس کے خزانے کی چابی مضبوط طاقتور جماعت کے لوگ نہیں اٹھا پاتے تھے اللہ تبارک و تعالی اتنا خزانہ دیا جب لوگوں نے اس کو کہا کہ اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اس نے سلوک کر تو بھی اچھا رہا تو بھی توحید قبول کر تو بھی نیکی کر مگر اس نے کہا کہ میں نے اپنی صلاحیت سے مال حاصل کیا ہے اس میں اللہ کا قیادہ خل ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس وقت جو دھسایا تو زمین میں دھسا دیا اور اس کی عوقات اللہ تعالی نے بتا دی اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث و بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا خوبصورت جوڑا پہن کر کے اتراتے ہوئے گھمن کرتے ہوئے چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا کہنے کا مطلب کہ یہ جو متقبر تکبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو چیوٹی کی طرح سے بنا دے گا اور یہ جو ہے ان کو حقیر کر دے گا اللہ رب العزت اور ہر طرف سے زلت و رسوائی ہر طرف سے زلت و رسوائی اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر توازو پیدا کرے اپنے اندر ننمی پیدا کرے اپنے اندر اطاعت اور تسلیم کا جذبہ پیدا کرے حق آ جائے تو حق کو قبول کر لے یہ سب سے بڑی علامت ہے انسان جو متوازے ہوتا ہے مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے اور اس کو بلائے جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تاکہ اس کے حساب سے اس کی بیچے فیصلہ کیا جائے توحید و شک میں فیصلہ اللہ رسول کریں گے سنت اور بیدات میں فیصلہ اللہ رسول کریں گے تو فوراں مومن کہتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا اللہ رسول کی باتوں کو طبول کر لیتا ہے صحابہ اکرام کی صیرت کو دیکھئے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھئے کس طریقے سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر قربان رہے اور فوری طور سے قبول کر لیا تو متقبل لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہانم میں چھوٹیوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اسی طریقے سے ناظرینین کرام